کہ آج کا انسان پریشان کیوں ہے سب سے پہلی وجہ یہ ہے آج کا انسان اس لیے پریشان ہے او میرے نمازی بھائیو یہ معافی تلافی کا معاملہ نہیں کرتا یہ دل سے بیر ختم نہیں کرتا یار جگڑے کہاں نہیں ہوتے غلط فہمی یہ کہاں نہیں ہوتی انسان غصے میں آ جاتا ہے جذبات میں آ جاتا ہے بھئی گالی بھی دے سکتا ہے گریبان بھی پکڑ سکتا ہے کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے لیکن آج کا انسان اس لیے پریشان ہے کہ وہ معافی تلافی کا معاملہ نہیں کرتا اور ساری زندگی اپنے دل سے بیر ختم ہے میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں ایک پروفیسر صاحب ہے لاکھوں میں ان کی تنخواہ ہے بیٹے ان کے پاس ہیں کٹھی میں رہتے ہیں لو جی میں نے جب سے ہو اسمبال ہے نا بابا جی میں نے ان کو پریشان ہی دیکھا ہے پرابلم کیا ہے دل کے بڑے گندے ہیں دل کے بڑے گوڑے ہیں دس سال پرانی بات بھی آج بھی ان کے دل میں اسی طرح طرح تازہ ہے تانو تشنی کرتے ہیں اور ہلڑ بازی کرتے ہیں دو تین سال پرانی بات بھی بار بار اسے دلاتے رہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں ان کی پریشانی کی سب کچھ ہے اولاد بھی ہے مال بھی ہے پیسہ روپیہ بھی ہے کوٹھی بھی ہے پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ ان کی اندر میں نے مافی تلافی کا معاملہ نہیں دیکھا جسمانی طور پر بھی بیمار رہتے ہیں روحانی طور پر بھی بیمار رہتے ہیں اور بس میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان کی بے بسی میں الفاظ میں بیان کروں تو میرے پیارے بھائیو میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اور نماز پڑھنے والو اور روزے رکھنے والو یہ دروس کوئی آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کو کوئی علمیت دکھلانے کے لیے نہیں ہے کوئی انداز دکھلانے کے لیے دروس نہیں ہے ان دروس کا ایک مقصد ہے کہ آج کا انسان پریشان کیوں ہے وہ مافی تلافی نہیں کرتا بھئی دل سے معاملہ صاف کر دیا کرو ماف کر دیا کرو یہاں میں کوئی لمبے چوڑے آپ کو مافی تلافی کے فضائل نہیں بتلانے چاہتا میں تو صرف اسباب اور ان کا حل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے انسان کے پریشان ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ مافی تلافی کا معاملہ نہیں کرتا میں دعا کرتا ہوں محبت سے آمین کہیں یا الہ العالمین ہم سب کو ماضی میں جو کچھ ہوا جس نے ہمیں نحق ستایا ہے اسے بھی اور جس نے برحق ستایا ہے اسے بھی یا اللہ ہم سب کو دل سے معاف کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ہر قسم کی پریشانی سے نجات نصیب فرما ویسے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ادھر دیفے یہ پریشانی کی ایک وجہ ہے کے نہیں میں خوشکی میں تراکینہ نا کرتا رہوں آپ سے بھی ذرا پوچھ لوں یہ ایک بنیادی وجہ ہے کے نہیں جب دو بندے آپس میں لڑتے ہیں بھائی بھائی لڑتے ہیں خاندان میں جگڑا ہوتا ہے پھر سکون ہوتا ہے کہ پریشانی ہوتی ہے خام خاک یہ آپ نے ٹینسن لینی ہے تو کسی سے لڑکے دیکھ لو نمازیں برباد میں تو بڑا ایران ہوتا ہوں کہ دل میں اتنا جالا مالا رکھ کر بندہ نماز کیسے پڑھ لیتا ہے تراوی کیسے پڑھ لیتا ہے تو اس لیے بھائی یہ بنیادی وجہ ہے ہم معافی تلافی نہیں کرتے